پاکستان کی سیاست کے اندر پہلے تلاتم کم تھا جو آج ایک اور تلاتم برپاک ہو گیا اور وہ ہوا پریزیڈنٹ کے آفیس سے عارف علوی صاحب جو کہ صدر مملکت ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج ایک بج کر پنتالیس منٹ پر اور ان کے ٹویٹ کے مطابق یہ تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کو انہوں نے اس پر تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اس کو ایسنٹ دی انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ یہ بل واپس پارلیمان کو بجوا دیے جائے ان کی ٹویٹ کے مطابق ان کو ایشورنس دی گئی کہ یہ واپس بجوا دیے گئے ہیں لیکن آج عارف علوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہ ہوا وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوا اور وہ مافی کے طلبگار ہیں اور اللہ ماف کرنے والا ہے اور ان لوگوں سے بھی مافی کے طلبگار ہیں جو کہ اس قانون کی زد میں آئیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے روز یعنی گزشتہ روز تقریباً چھبیس سے ستائیس گھنٹے پہلے ملک کے تمام نیوز چینلز نے خبر چلائی کہ عارف علوی صاحب نے ان دو بلوں کے اوپر مہر سبت کر دی ہے انہیں قانون بنا دیا ہے پاکستان کی سیاست کے گلیاروں میں پھر سے ایک بار گھماسان مچا ہوا ہے ان دنوں عارف علوی جو وہاں کے راشتپتی ہیں انہوں نے ایک ایسا ٹوئٹ کر دیا ہے جس کے قانون سے پاکستان کا سیاسی گلیارہ بہت ہی گرم ہو جو چکا ہے مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان کے قریبی راشتپتی عارف علوی جو اس سمیں پاکستان کے راشتپتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں بنے دو آفیسیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں سنسودھن سے جڑے بیدھیک پر سائنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے آفیس میں جو بھی ان کے ایمپلائی تھے انہیں منع کر دیا تھا اور یہ بل جو ہے واپس کرنے کو کہا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے الٹا ہی جو ہے یہ ایکٹ پاس ہو گیا اور لاغو بھی ہو گیا جس کے چلتے دو تین لوگوں کے اوپر مقدمہ بھی درج کر دیا گیا جس کے بعد عارف علوی نے جو ہے اب ٹوئٹ کر کے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ انہوں نے اس پہ سائن نہیں کیا تھا اس ایکٹ کو واپس کرنے کو بول دیا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے کس دباؤ میں جو ہے یہ ایکٹ پاس ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے موجودہ سرکار اور وہاں کی سینہ کار جو ہے دباؤ بھی ہو سکتا ہے اس ایکٹ کو پاس کروانے میں کیونکہ اس سے فائدہ تو انہی لوگوں کو ہونے والا تھا اور اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد میں یہ جو ہے پچھلے سرکار یعنی پی ٹی آئی کی سرکار کے کچھ ملاجموں کو پکڑ رہے ہیں اور ان پر مقدمہ لکھا رہے ہیں جبرن تو کہیں نہ کہیں اس میں معاملہ یہ بن رہا ہے کہ یہ جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے اس کے تحت یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی ایک ساجس تھی اور اسی لیے ان کے نا پاس کرنے کے باوجود بھی یہ ایکٹ پاس ہو گیا کیونکہ وہ تو بے پاس کرنا نہیں چاہتے تھے اپنے حساب سے وہ پاس ہونے بھی رہی دیتے لیکن چونکہ اس سے سرکار کو فائدہ ہونے والا تھا اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی ایک ساجس تھی تو سینہ کے دباؤں میں اور سرکار کی دباؤں میں وہاں کے اعلیقاریوں نے جو ہے آنان فانم نے اس کو پاس کر دیا اور اب جو کی جب ان کو یہ پتا چلا کی یہ پاس ہو گیا ہے اور اس قانون کا جو ہے اب کارپالن ہو رہا ہے اور لوگوں پر مقدمائیں درج ہونے لگے ہیں تو اس کے بعد میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کیونکہ یہ اب سوچئے ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں ٹویٹ کرنا پڑا کی تاکہ ساری دنیا ساری آمام کو یہ بات ڈائریکٹل پتا چلے یہ انہوں نے کسی اعلیقاری سے کوئی بات نہیں کی کسی سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ انہوں نے ٹویٹر پر یہ جانکاری دیتے ہوئے ماں بھی مانگی ہے اپنے آمام سے اور اپنے لوگوں سے تو اب سوال ہے جس دیس میں ریشت پتی کا یہ حال ہے کہ انہیں ٹویٹر پر لوگوں کو اپنی گلتی اور اپنے مجبوری کا جو ہے اور اپنے اسٹاپ کی ایسی بھرورتہ کا جو ہے معاملہ ٹویٹر پر اجاگر کرنا پڑتا ہے تو اس دیس میں سوچئے کیا حال ہوگا عام لوگوں کا صدر صاحب ظاہر ہے صدر پاکستان ہے ایک تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ چاہیں تو بلوں پر دستہ تناہ کریں بڑی لے دے ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا ان قوانین پر خصوصا یہ جو سیکرٹ آٹ ہے اور شاید صدر صاحب نے اپنی صحابیت میں سمجھاؤ کہ ان کو دستخط نہیں کرنے چاہیے اس تانون پر جیسے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹر میں بھی لکھا کہ بہت سے چیزیں جس کے پر وہ اقریب نہیں کرتے یہ دو دن والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان قوانین کے تحت جو کل ایکشن ہوا وہ بہت بڑا ایکشن ہوا دو ایک تو انہیں کیا بے نام کہیں گے نامعلوم کہیں گے ان پر مقدمہ ایک اور دائر ہو گیا ایک شاہ محمود قریشی کو اندر کر دیا اس کے بعد شاید وہ ضروری انہوں نے سمجھا کہ میں صحیح صورتحال کا کیونکہ ان دونوں مقدمات میں ان دو قوانین کا حوالہ دیا گیا اور ان قوانین کی بل پر وہ مقدمات قائم وہ کیے گئے لیکن نظام اس وقت کافی سختی ہے اس نظام میں اور میرا خال ہے آج سے اگر چھے ملے پہلے شاہد یہ نہ ہوتا لیکن اب یہ بڑی اچندے کی بات ہے کہ صدر پاکستان کو خود ٹویٹ کر کے یہ بتانا پڑ رہا ہے اور ظاہر ہے یہ بھی کسی میں شاید یہ اب ہو گئی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی مجھے تو دو کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو اس کی جو ایکسپانیشن آئے گی ایک یہ ہو گئی کہ وہ غلطی ہو گئی لیکن اگر غلطی ہوئی ہوتی وہ صدر صاحب کو بتا دی جاتی ہے اور صدر صاحب کو ٹویٹ کرنے کی جو اتنا پڑتی مجھے لگتی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی چلاکی اور ہشیاری کا مظاہرہ کیا ہے ویری کلیرلی کہ دیکھیں جو بل وہ واپس کر چکے اس پہ وہ ٹویٹ کرتے تھے پریس ریلیز جاری ہوتی تیاری ہوتی تھی ایوان صدر سے کہ فلاں فلاں بل میں نے واپس کیے سو مچ سو کہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کا ایک بے ضررر سا بل آیا اس میں ٹینیور انکریز ہونا تھا ایک سال اور کچھ انوملیز تھی وہ ٹھیک ہونی تھی وہ جب ریٹرن ہوا ریٹرن کی وجوہات بیان کی گئی کہ آرٹیکل سیونٹی فائیو کی اس شک کے تحت اس بل کے اندر یہ یہ جو ہیں انوملیز ہیں یہ بل میں واپس بھیجتا ہوں ملہم انہوں نے اپنی اوبزرویشنز لکھے بھیجی دیکھیں طریقے کار ہے بل ریٹرن زبانی طور پر نہیں ہوتا کہ میں کہہ دوں کہ واپس کر دے تو واپس ہو جائے گا دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پہلے تو پارلیمان کی ہے پارلیمان نے یہ قانون اس کے اندر امنیمنٹ پاک کی یہ نقطہ نظر بلکل درست ہے جو اس طرح میں ندیم ملک صاحب نے فرمایا کہ ذمہ داری تو کسی نہ کسی کو لینی ہے اگر تو پارلیمان نے ہم ایک فنکشنل ڈیموکریسی خود کو کہتے ہیں چلیں ہمیں اس کو اس قانون کے اوپر اعتراض بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر چلیں پارلیمان نے یہ قانون پاس کر دیا تو پھر دیکھ رہا یہ ہے کہ صدر کے پاس جلی گیا صدر مملکت کے پاس طالبن یہ آٹھ تاریخ ہو گیا دس دن کا وقت ہوتا ہے اگر پورا پروسیجر جو ہے وہ آرٹیکل سکتر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ایک آئینی عمل ہے اب اس کے اندر وائلیشن کس نے کی ہے پارلیمان نے اپنا کام کر دیا کی قانون بنایا غلط بنایا یا صدر نے اگر اس کے اوپر اپنی کو ریزرویشن شو کر کے واپس بھی جا یہ بھی لکھنا ہے کہ صدر نے کیا کوئی نوٹ لکھا تھا کیا صدر نے کچھ پرویزنز یا امینڈمنٹ کے اوپر اپنا کومنٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ پارلیمان اس کو ریکنسیڈر کریں یہ ایک چیز در تھوڑا میں آپ سے کہہ دوں یہ جو افیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اور وہ بات تو وہ ساری سائیفر کی ہے سائیفر کا وہ ذکر اس میں مقدمات میں ہے یہ سائیفر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش ہوا تھا جس میں سربراہانے ہمارے جو ادارے ہیں وہ تھے بشمول موسن ملت جنرل کمر جعوید بھاجوا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ ڈیسیشن تھا کہ یہ جو ہے انٹیفیرنس کی کوشش کی گئی ہے اور منظر عام پہ جو مطن ہے کسی نے بھی نہیں لایا جس کے بعد انہوں نے شاید ٹویٹ کر کے اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے وہاں آپ جانتے ہیں کہ صدر پاکستان اس طرح کی چیزوں پر ٹویٹ نہیں کیا کرتے ہیں صدر کا عوضہ ایک بڑا ایک ایسا عوضہ ہے جس میں یہ پبلک کے ساتھ انٹریکشن ان کا بہت لیمیٹیڈ ہے اور آپ ان کی ٹویٹس بھی اگر دیکھیں تو وہ سیاسی معاملات پر ویسے بھی کام ٹویٹ کیا کرتے ہیں اگر کرتے بھی ہیں اگر ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ باہر آئیں اور ٹویٹ کریں کہ میں نے یہ دستخط نہیں کیے تو مجھے لگتا کہ حالات ایسے ہوں گے جس نے انہیں مجبور کیا ہوگا کہ وہ اس طرح کی ٹویٹ کرنے پر مجبور ہوئے یہ بھی توجہ طلب بات ہے یا صرف صدر نے اس کو ایز ایز واپس کر دیا گا نوملی ایز ایز واپس نہیں کیا جاتا نوملی کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے صدر کی طرف سے ایک سمری جاتی ہے کہ آپ اسے ریکنسیڈر کیجئے وہ پارلیمان کا استحقاق ہے آئینی طور پر کہ وہ اس کو کنسیڈر کرے یا وز اور وداود دوبارہ اس کو پریزیڈنٹ کے پاس اسینٹ کے لیے پیٹھ دے لیکن یہاں تو صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پاس بھی نہیں کیا اور اپنے حملے کو کہا کہ واپس پارلیمان کو پیٹھ دے لیکن آپ دیکھئے وہ سپریم کمانڈر ہے آف دی آرم فورس صدر مملکت ہے کچھ چھوٹا بل واپس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اس پہ کور نوٹ لگاتا ہے پرائی منسٹر کو اڈریس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دی بل اس ہیئر بائی ریٹرنڈ ملہ پورا ریفرل لیٹر ہے پورا ایک ریفرل سسٹم ہے دیکھئے یہ ایک آفٹر تھوٹ ہے مونیف صاحب لیٹ می بی ویری کلیر آفٹر تھوٹ ہے بعد میں خیال آیا کہ میں دونوں سائیڈیں رکھ لوں میں اپنی پارٹی کا جو پریشر ہے یا جیل سے کوئی پیغام موصل ہوا ہوگا یا جو لوگ پارٹی کے اس وقت افیرز کو رن کر رہے ہیں ان کا کوئی گلہ شکوہ آیا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہاں سے پیغام آیا ہو پارٹی کے افیر رن کرنے جو گا تو آپ نے چھوڑا ہی کسی نہیں ساروں کو آپ نے اندر درواز دیا نا بات یہ ہے کہ نہ گھڑیاں ہم نے کہا تھا کہ آپ چھوڑی کریں نہ سائیفر کا پورا سسٹم کامپرمائز کرنے کا ہم نے کہا تھا جو ڈانل لو کی زبان ہے ہمیں اپنے جو لیڈران ہیں اس وقت کے سلام پیش کرنا چاہیے کہ قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے ایکچول ورڈز کسی نے نہیں بتائے تو بات تو ہے کہ کوئی افیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہے تو وہ تو پھر نیشنل سیکرٹی کمیٹی تب کی ہے مقدمات میں تو ان کو بھی آپ ڈالیے کہ آپ نے یہ ذکر کیوں کیا تو آپ بات ہو رہی ہے صدر صاحب کے ٹویٹ کی کہ آج کیوں کیا انہوں نے آج کیا کیونکہ ان قوانین کے بنیاد پر کل کا ایکشن ہوا ٹھیک اور آس طور پر جب وہ یہ معاملہ ایک ٹویٹ کے ذریعے یا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ ایسا ہو کچھ اشاری دنیا کو وزیبل نہ ہو اب تو خیر نیا انجس دے ان ایج کچھ پا نہیں رہے تکتا لیکن صدر مملکت کا ٹویٹر ہینڈل وہ ایک ریاست کے سربراہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ چیز جا رہی ہے تو آپ دیکھئے ہم دنیا کا حصہ ہے تو کتنے ممالک کے اندر اس ٹویٹ کو دیکھا گیا ہوگا وہاں کی حکومتوں نے دیکھا ہوگا سربراہ نے مملکت سے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک ملک کا سربراہ صدر کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو واپس کیے تھے اور میں نے تو یہ بل اس کے اوپر سینٹ نہیں دی لیکن بل تو پریزیڈنٹی سے واپس کیا ہی نہیں اور یہ بل کیسے منظور ہوگے اور بات یہ صرف ٹویٹ کی نہیں ہے یا قوانین کی نہیں ہے جب ایک صدر مملکت اتنا بے بس ہو جائے کہ ٹویٹ میں کہے کہ جیسے اللہ میرا وٹنس ہے میرا گواہ ہے میں نے نہیں دسخط کیے اور میرے سٹاف نے بات ہے کہ آپ ایک ڈا خط ڈالتے ہیں جے جے تو ڈاکی کے ذریعے ڈالتے ہیں اب ڈاکیاں لے کے رہی نیان جائے سٹاف جو ہے اور سٹاف ہمیں پتا ہے لیکن ٹویٹ کرنا مناسب تھا آپ کے نظر میں جب اتنی چیز ہو جائے قوانین آپ کہہ رہے ہیں کل کا جو ہے وہ آپ خبریں تو پڑھیں نا مقدمات کی کہ یہ جو قوانین ہیں جو پاس ہوئے ہیں اسینٹ مطلب قانون کی حیثیت ہو گئی ہے جو صدارتی گھر کے بغیر قانون بن نہیں سکتا جب تک وہ پورا پروسیجر نہ ہو ایک نامکمل مطلب ہے کہ اگر آپ صدر صاحب کا ٹویٹ رکھے تو ایک قانون ہوا ہی نہیں ہے نامکمل ہے ہمارے دور میں اسی طرح کے جس میں ہوتا ہے کہ جی فلاں ملک کی فلاں نرازگی بنی ہے سینسٹیپ بات ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ڈیڑھ دو سا سائفر آئے ہوں گے کچھ نہیں کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے دور میں جی ہمارے دور میں یہ چول سونا مہینوں میں یہ یہ روٹین کا معاملہ ہے ہمارے ڈیپلومیٹ بیٹھتے ہیں کوئی گلف سٹیٹ ہے فور اگزامپل وہ کہتی کہ یہ فلاں ایشو پہ ہماری انہیپینس ہے ڈسکمفرٹ ہے ہم خوش نہیں ہیں اب آپ پلی اپ کر دیں کہ جی وہ کنسپیرسی کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے آپ اس کو پری سہست کے لیے استعمال نہیں کر سکتے پرابلم کیا ہے صدر صاحب ایک بار ٹھیک کریں چلا کی کی کہ میں نے ان بلز میں سائن نہیں کیا ٹھیک ہے اس کے بل پہ آپ یہ کر رہے ہیں سارے لگے ہوں ہیں تھانوں میں جیسے کہ آج صدر آریف الوی کے بعد کے خلاف جا کے ہم نے پرچہ کرنا اور یہ بات تو دیکھے ہیں کہ صدر مملکت آپ کے یا تو ہونا کہ صرف ایک یہ انسیڈنٹ ہو صدر مملکت نے ایسے کر دیا ٹھیک ہے کوئی آپ کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول ہے کسی چیزے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد میں کس قسم کے اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں پہ کون سی زبان استعمال کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیررزم جو ہو رہی ہے وہاں پہ وہ کیا ہو رہا ہے کوئی لڑکی ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا ایمان حاضر اس کا نام ہے کیا وہ شاید اسلامباد پولیس کو مطلوب تھی تو کل اس کے گھر پہ ریڈ ہوا پتہ نہیں کیا قانونی تقاضی تھے جیسے آج میں پوری قانون پڑھا دیئے گئے تو وہاں پتہ نہیں کون سا قانون کا سبت تھا تو ایک دو تھانوں کی پوری پولیس گھر جا کے بیڈروم تک پہنچ گئی وہ نوجوان آہ لڑکی ہے اب وہ پوچھے کہ جی محضر کپڑے چینج کر لو اور آپ وہ بھی نہ کرنے دیں اور اسے آپ پھانے لے جائیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو عام یہ تھکتے نہیں ہے کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے یہ کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے ایسی روایات جو ہمیں ڈالنی چاہیے لیکن میں آہ اس چیز کا منتظر ہوں کہ یہ جو ایکشن اسلامباد پولیس کا ہوا ہے اس کا بھی بھرپور دفعہ یہاں پہ کیا ہے